ٹونگا بونگا سے بھائی محمد زبیر صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسافت شریع تیہ کر کے کسی مقام پر پہنچے اور دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے لیکن اتفاق سے دسمیں دن اسے پیغام پہنچتا ہے کہ مزید دس دن اور ٹھہرے تو کیا اب یہ مسافرت والی نماز پڑے یا پوری نماز پڑے کیونکہ اس کی اقامت کے مجموعی دن بیس دن ہو گئے محمد فاروق جی میرے محترم بھائی اقامت مقیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی جگہ پر بیعک وقت ایک جگہ پر پندرہ دن کم اس کم پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے آپ نے جو سوال پوچھا اس میں جو یہ شخص مذکور ہے اس نے پہلے دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو دس دن ٹھہرنے کے بعد پھر اسے پیغام ملا کہ آپ نے دس دن مزید ٹھہرنے ہیں تو پھر اس نے دوبارہ دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا بے شک مجموعی طور پر تو یہ بیس دن بنتے ہیں لیکن اقامت کے لیے ضروری تھا کہ پندرہ دن کم اس کم پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے اور وہ نہیں پایا گیا پہلے بھی دس دن کا ارادہ تھا بعد میں جو دوبارہ ارادہ بنا تو وہ بھی دس دن کا تھا تو اس لیے یہ شخص مسافر ہی رہے گا مقیم نہیں ہوگا لہذا مسافرانہ مطلب احکام اس پر لگو ہوں گے موسیقی